ارنب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی کو روکنے کے لیے مہاراشتر کی ادھر سرکار پرمبیر سنگھ اور بولیوڈ نیکسس کے ساتھ ڈی کمپنی کی ساتھ گانٹ کی پول پورو بیوروکرٹ آر وی ایس منی نے کھول کر رکھ دی ہے انہوں نے اس بات کے لیے بھی آگاہ کیا کہ ارنب گوسوامی کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ارنب نے مومبائی انڈرورڈ دوارہ سنگٹھت کریمنل سندیکیٹ کی غلط نبز کو چھوا ہے جسے ویشوک ستر پر ڈرگ سرگنا اور آتنکی داؤد ابراہیم کئی راج نتاؤں ڈرگ اور بولیوڈ نیکسس دوارہ سنچالت کیا جاتا ہے ارنب گوسوامی اور ان کے چینل پر ہو رہے لگاتار حملوں کی چرچہ کرتے ہوئے آر وی ایس منی نے کہا کہ ارنب اور ریپبلک ٹی وی پر کانونی آرثک اور مانسک طور سے حملے کا پربند داؤد دوارہ کیا جا رہا ہے اس لیے ممکن ہے کہ ان پر شاریرک حملہ بھی ہو اس کے پہلے گوہا کرونیکل کے چیف نے دعویٰ کیا تھا کہ داؤد کی اور سے پچاس میلین ڈالر کی سپاری ریپبلک میڈیا نیٹورک اور ارنب گوسوامی کو روکنے کے لیے بیچا چکی ہے آر وی ایس منی نے گوہا کرونیکل کو دیئے اپنے ساکشاتکار میں بتایا کہ بولی وڈ اور ڈرگز کے بیچ کا رشتہ بہت گہرا ہے جس کا خلاصہ کرنے کی حمد ارنب نے کی ویس بیچ پالگھر بولی وڈ ڈرگ نیکسس دشاہ سالیان اور سوشان سنگھ جیسے کئی مددوں کو لے کر چرچہ میں تھے انہوں نے کہا کہ ڈرگ ٹرافیکنگ میں داؤد مکھ شخص ہے رنبیر کپور سنجدت جیسے بولی وڈ سٹار منی لانڈرنگ میں شامل رہے ہیں سپرستار شاروخ خان کی پتنی گوری خان فراغ خان کے پتی رنبیر کپور یہ سب ہی بڑے ستارے الگ الگ سمیہ پر دبائی میں مادک پدارتوں کی تذکری کرتے پکڑے گئے ہیں میرا ماننا ہے کہ وہ ڈی کمپنی کے کوریئر کے روپ میں کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ڈرگ سے ملے پیسوں سے کشمیر میں آتنگ کی گتیویدھیاں سنچالت ہوتی ہیں پہلے ایسے آنکڑے بیس ہوتے تھے لیکن اب اس میں ستائیس کے ساتھ پڑھوتری ہوئی ہے کیونکہ یہاں آتنگ کی گتیویدھیاں بھی بڑھی ہیں اس کے علاوہ ہاتھرس اور بینگرور جیسی ہنسہ فیلانے کے لیے فنڈ اکٹھا ہوئے پرمبیر سنگھ کو لے کر پورو بیروکریٹ نے آشنگ کا جتائی ہو سکتا ہے کہ انہیں اور ان کی ٹیم جس میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ سچین وجے بھی شامل ہیں کو ایسے سروتوک سے سمرتن مل رہا ہو جن کے کہنے پر انہوں نے ایک بار انکاؤنٹر کیا تھا ان میں سچین وجے کو تو ارنب کے خلاف جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ وجے کو دوہزار تین میں سسپنج کیا گیا تھا لیکن پرمبیر سنگھ کے آتے ہی انہیں واپس لیایا گیا آر وی ایس منی نے پرمبیر سنگھ کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں باہری ہستک شیپ کی اور اشارہ کیا انہوں نے بتایا کہ پرمبیر سنگھ کو ساکشاتکار سے پہلے کچھ کالز آئے تھے اور بیجانکاری خود انہی کے ایک ادھیکاری نے دی ہے بیورکریٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے دوارہ کہی گئی ساری باتیں پبلک جومین میں ستیاپت ہیں پاکستان کے علاوہ کئی وی آئی پی نمبرز مومبئی کے لوگوں کو کال کرتے ہیں اس لیے اگر ان سب بندوں کو جڑا جائے تو ریپبلک ٹی وی پر حملے کے تار سمجھ آتے ہیں انہوں نے چنتا جاتا ہے کہ پرمبیر سنگھ خود ہی اپنے سروتوں کے آدیشوں کا پالن کر رہی ہیں اور خود ہی اس کی جانچ کر رہی ہیں انہوں نے اپنی ساری بات رکھتے ہوئے مہراش و سرکار پر بھی سوال اٹھائے اور پرمبیر سنگھ پر کار روائی کی بات کی بے ریپورت نیو تفلیر